ایک دعا حدیث آپ کو دکھاتا ہوں یہ دعا حدیث جماعت مریہ کے صحیح ترین کتب میں ہے اس میں عمر کا ذکر نہیں ہے لیکن اس میں ان لوگوں نے نام چھپایا ہے شخص کا جو شخص یہ کام جو حدیث اس کے متعلق ہے اس نے کام چھپایا ہے یہ عمر ہو سکتا ہے یہ کوئی مسئلہ دوسرا صحابہ ہو سکتا ہے ملاحظہ فرمائی تفسیر القرآن العظیم المجلد الاول شاب مکتب نظار مصطفاء الباز سنو نیسو ستانبے میں کتاب چھپی ملاحظہ فرمائی یہاں پر مقدمہ ہے ان کا مقدمہ ہے جناب ابن بی حاتم رازی کہتنے جماعت مری بایونے سألنی جماعتم من الاخوانی مری بایونے دینی بایونے مجھے مجھ سے متالبہ کیا ہے درخواست کیا میرے ایمانی برادران نے مجھ سے متالبہ کیا ہے کہ میں ایک ایسی کتاب تفسیر کے کتاب لکھوں یہ سب کے سب صحیح ترین احادیث ہوں اور اس میں ان احادیث کے جو شواہد ہیں شواہد میں ناقل نہ کروں توابع میں ناقل نہ کروں ایک حدیث ہو سکتا ہے اس کے صحیح ہونے کے میرے پاس دس مپنورہ مزید احادیث ہوں لیکن انہوں نے مجھ سے مجھے متالبہ کیا ہے کہ ان کو ناقل نہ کروں فَلْتَمَسْتُ اِلَامَ الْمُلْتَمَسِهِمْ فَتَحَرَيْتُ اِخْرَاجَ تَالِكَ بِعَصَحْهِ الْإِخْبَارِ اِسْنَادًا تو میں نے ان کی جو طلب ہے میں نے وہ قبول کیا ہے اور میں نے بہترین تفسیر جو صحیح ترین حدیث میں مشتمل ہے ایسے تفسیر کو میں نے ان کے لئے لکھ دیا ہے یہ جب پتا چلا عزیزو تو ملاحظہ فرمائیں تفسیر ابن ابی حاتم صفحہ نمبر دوزار پانچ سو بائیس حدیث نمبر چودہزار ایک سو ستائیس یہاں پہ روایت کرتا ہے مجاہد سے کہ زانی کے ساتھ زانیہ ہی نکاح کر سکتی ہے اور مومن اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی اس آیت کے زیل میں مجاہد روایت کرتے ہیں کنن فی الجاہلیت بغیات جاہلیت کے زمانے میں زناکار اورتیں تھی فیہن امرأت تدعا ام محزول جمیل ان زناکار اورتوں میں ایک اورت تھی اس کا نام تا ام جمیل ام محزول ام محزول اور وہ جمیلات تھی خوبصورت تھی فکان الرجل من المسلمین الرجل ایک شخص تا مسلمان ام ایسا مسلمانوں میں اسے ایک شخص تھا مسلمانوں میں اسے ایک شخص تھا وہ اس کی یہی خواہش تھی دیکھیں یہ ام جمیل جو ہے خوبصورت ہے اس سے میں شادی کرتا ہوں یہ اور یہ ہے بھی کاروباری عورت اس کے تو بہت سارے گاہک ہیں تو اس سے وہ جو کمائی گی نا دن میں پانچ دس گاہک آئیں گے اس کے پاس تو اس سے محمیرہ بھی خرچہ نکل جائے گا فَنَحَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ اَنْ يَتَزَوَّجَهُنَّ اَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ تو یہ آیت کا شعن نزول یہی ہے کہ مسلمانوں صحابہ اکرام میں سے کوئی شخص تا اس کی نیت یہی تھی کہ میں ایسے عورت سے شادی کروں دوسری روایت دیکھیں چودہ ازار ایک سو اٹھائیس یہاں پر روایت یہ ہے اَزْزَانِ لَا يَنْكُحَ إِلَّا ظَانِيَةَ اَوْ مُشْرِكَهُ وَالزَانِيَةُ لَا يَنْكُحَ إِلَّا ظَانِنَ اَوْ مُشْرِكُ وَحَرُمَ ذَلِكَ عَلِ الْمُؤْمِنِينَ اچھا فرماتے ہیں کہ لما قدم المهاجرون المدینہ قدموها وهم بجهدن اِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ٹھیک ہے نا جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے ہیں تو ان کی حالت بہت خستہ تھی مہاجرین بگر کم لوگ ان کی حالت بہتر تھی لیکن اکثر لوگوں کی حالت صحیح نہیں تھی وَالْمَدِينَةُ غَالِيَةُ السَّعْرِ مدینہ میں بہت مہنگائی تھی شدیدت الجہد وہاں پہ بہت زندگی سخت تا الْخَيْرُ بِهَا قَلِيل وہاں پہ تانے پینے کی چیزیں یا مثلا سستی چیزیں بہت کم تھی مدینہ وَفِسُوقِ زَوَانٍ مُتْعَالِمَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بازار میں زانیا عورتیں تھی متعالیمات ہیں ان کے علم تھا ان کے پاس ان کے پاس کیا تھا پرچم لگائے تھا انہوں نے جنڈے لگائے تھے ان کا جو کاربار کا جو عدت تھا زوانی عورتیں اپنے گروں پر انہوں نے پرچم لگائے تھے جو شخص ان کے پاس ساتھ جس شخص کو بھی زنا کی شہوت ہے نا تو پھر وہ چلے جاتے تھے ہوتا وہ اہلِ کتاب میں سے تھے اماؤ الانصار انصار کے بھی تھے ایسے کنیزیں اورتے تھے تو انہوں نے ابنے کنیزوں کو اسی کاربار میں لگایا تھا مِنْهُنَّ اُمَيَّ وَلِیدَتُ عَبْدُ اللَّهِ ابنِ عُبَي عَبْدُ اللَّهِ ابنِ عُبَي کی جو ہے کنیزہ وہ اسی کام میں تھی ایک اور کا نام تا مسیحیہ وہ بھی انصار میں سے تھا فی بغایہ من ولائد الانصار یہ انصار کی جو کنیزیں تھی یہ بھی اسی کاربار میں لگی تھی وَقَدْ رَفَعَدْ كُلُّ اِمْرَاةٍ مِّنْهُنَّ عَلَى بَابِهَا عَلَامَةٌ كَعَلَامَةِ الْبَيْطَارِ لِيُعْرَفَ عَنَّهَا زَانِيَةٌ مُعَجَّرَةٌ اور سب یہ جو بدکارہ عورتیں تھی ان کے جو شوہر وغیرے تھے وہ تو سب راضی تھے انہوں نے اپنے گروں کے اوپر علامات لگائی تھی مدینہ میں جنڈے لگائی تھی کہ جو بھی شہوت ہے اس کو ادھر آ جائے وَقُنَّ مِنْ أَخْصَبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَكْثَرِهِ خَيْرًا اور یہ سب سے زیادہ مالدار لوگ یہی تھے جن کا یہ چکلے چلتے تھے چکلے والے جو تھے ان کا سب سے زیادہ مالدار یہی لوگ تھے دیکھو فَرَغِبَ أُنَاسٌ مِّنَ الْمُحَاجِرِينَ فِي مَا يَكْتَسِبْنَ محاجرین میں سے قرائش میں سے محاجر جو بحجرت کر کے آئیت ہے سختی کا عالت ہے انہوں نے اسلام کے خاطر بہت قربانی کیا تو انہوں نے کہا یہ تو بہترین کاربار تو یہی ہے محاجرین نے کہا دیکھیں یہ ہم لوگ اتنے خستہ حالت ہے ہماری تو ہم بھی ایک کو شروع کرتے ہیں کیا ہے وہ چکلے چلا سکتے ہیں انصار والے چلا سکتے ہیں ہم نہیں چلا سکتے ہیں ہمارا تو بڑا تجربہ ہے لِلَّذِي هُمْ فِيهِ مِنَ الْجُهْدِ کیونکہ ان کے حالت خستہ تھی فَعَشَارَ بَعْضُمْ عَلَى بَعْضِمْ ایک دوسروں کے ساتھ انہوں نے مشورے کیا بھی ہم کاروبار کرتی ہے چکلے میں ہم جو ہوں چکلے میں وہ ادھر بھی بیٹھیں گا ہمیں بھی فیسے ہم جوا کریں گے مزے بھی مزے فَقَالَ بَعْضُمْ نَسْتَعْمِرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَىٰهِ وَعَلَىٰهِ وَالْسَلَّمْ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ جاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا استجیر ہوگی شرم نہیں ہیں ان لوگوں کو ان سے پوچھتے ہیں ان سے اجازت لیتے ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم مہاجرین کا انسار کا تو ہے اڈہ چکلہ ہمارا بھی مکہ والوں کا بھی ہے کہ ہاں پہ ایک چکلہ کلنا چاہیے مدینہ میں فَقَالُوا یا رسول اللہ قَدْ شَقْ قَدْ شَقْ عَلَيْنَا الْجُهْد یا رسول اللہ آلت بہت خراب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا نَجِدْ مَا نَعْكُلْ ہمارے پاس کعانا تو ہے نہیں وَفِي سُوْءِ فِي السُوْءِ بَغَایَا نِسَاءَ اَهْلِ الْكِتَابِ وَوَلَا عِدِهِنَّا وَوَلَا عِدِ الْأَمْثَارِ یا اکتسبن لِا انفس انہ ہماری تو آلت بہت خسر ہے آپ کو خود پتہ ہے اور کانے کو تو کچھ ہے بھی نہیں کانے کو تو کچھ ہے بھی نہیں ہمیں بہت بھوک ہے میں حدیث دیکھوں ہوں آپ کو یہ مسلم ہے مسلم صحیح مسلم شاپدار الفکر یعفم العزہ فرمائیے صفحہ نمبر ایک عزار ستائیس حدثن ابو حازم سمعتو ابا حریرہ یقول ابو حریرہ کہتے ہیں حدیث نمبر پانچ عزار اٹھائیس ابو حریرہ کہتے ہیں بین ابو بکر قائد و عمر معہو ابو بکر عمر ایک جگہ بیٹھے تھے اِذْ اَتَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَالِهِ وَالِهِ رَسُولِ پاک صلَّى اللَّهِ وَالِهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ آئے تشریف لائے مَا أَقَدَكُمَ هَا هُنَا کوئی مناسب جگہ نہیں تھی نہیں بیٹھنے کی شاید کوئی گلی کائم بیٹھے ہیں یہ دون مَا أَقَدَكُمَ هَا هُنَا ادھر کیوں بیٹھے ہو بھائی ابو باکر عمر ادھر کیوں بیٹھے ہو قَالَا أَخْرَجْنَا أَلْجُعْ مِن بُيُوتِنَا دونوں نے کہا یا رسول اللَّهِ کانے کو کچھ بھی نہیں الجوع الجوع کانے بوک بوک نے ظلم کر دیا بوک نے تواہ کر دیا بوک کی وجہ سے ہم گھر سے نکلیں ادھر گلی میں بیٹھیں ٹھیک ہے نا اچھا تو واپس آتے ہیں تفسیر ادھر میں یہ حاتم تو ہماری عالت بہت خراب ہے لیکن بازار میں جو ہے اہلِ کتاب اور انصار کی جو کنیزیں ہیں وہ تو خوب پیسے کماری ہیں ان کے چکلے ہیں بہترین ادھر ایک چکلہ ادھر دوسرا چکلہ ادھر تیسرا چکلہ چکلے چل رہے ہیں اور انہوں نے علامت بھی لگائیں ہیں لوگ آتے ہیں ان کا درامت ہوتا ہے یہ اقتصب نہ لیں انفرسے انہ یہ زانیہ خواتین بہت پیسے کماتی ہیں آپ ہمیں اجازت دیں نا یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں نا ہم بھی دیں یہ کاربار شروع کرتے نا کہ آپ مشکل کیا اس میں وہ کاربار کرتے ہیں کچھ پیسے اپنے پاس رکھیں کچھ ہمیں دے دیں بس انہیں سے شادی کرتے ہیں پتہ بعد میں آپ بعد میں ہم طلاق دیں گے کیا ہے جب پیسے آگئے پیسے خوب جمع ہو گئے بعد میں فیصل انشاءاللہ آپ کہہ دیں تو طلاق دیتے ہیں لیکن ابھی ہمیں شادی کرنے لیں ابھی انہیں سے ہمیں اس وقت جب یہ صحابہ نے صحابہ اکرام نے یہ درخواست کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ زانیہ سے کوئی شادی نہیں کر سکتا پھر سکتا کیا